اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ مستر کہاں ہے تو کون مستر جو سورہ نمل کی اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ اما یجیب المستر جب ایک مستر دعا کرتا اذا دعا ہو جب مستر دعا کرتا ہے تو یجیب اللہ اس کو جواب دیتا وَيَقْشِ فُسُو اور جس پریشانی کے لئے وہ دعا کر رہا ہے خدا اس پریشانی کو دور کر دیتا ہمارے یہاں یہ آیت مریض کی شفایابی کے لئے تلاوت کی جاتی ہے واقعا ہے بھی آنکھوں دیکھیں موجزات اس آیت کے ذریعے سے ہم لوگوں نے مشاہدہ کیے ہیں تجربہ کیے ہیں یقنان قرآن کریم میں مرس کے لئے مرس کی شفایابی کے لئے اب یہ لفظ قرآن کے لئے تو اچھا نہیں ہے اس سے بہتر کوئی آیت نہیں اور دعاوں میں دعا مشرور سے بہتر کوئی دعا نہیں لیکن آیت اصل میں آئی ہے امام زمانہ کے لئے کہ جب وہ دعا کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی دعا اچھا اب یہ اصول تو آپ نے بار 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 علماء سے سنا کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ستر معنی ہوتے ہیں ایک وہ کہ جب آپ کسی کے سامنے پڑھیں تو فوراں اگر تھوڑی سے عربی جانتا ہے کہہ گا اس کے یہ معنی ہے لیکن اس کے بعد پھر جو معصوم نے کہا کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے پھر جتنا اس آیت کی گہرائی میں جائیں گے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا اس آیت کا ایک مقصد ایک انٹرپیٹیشن ایک تفسیر ہمارے سامنے آتی جائی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جب قرآن نازل ہوا تھا اسی وقت اس کے سارے ستر معنی واضح تھے واضح کا مطلب یہ ہے کہ امام معصوم نے واضح کر دی اور بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ زمانے کی ترقی کے بعد سائنس کی ترقی کے بعد انسانوں کی ترقی کے بعد پھر دوسرے معنی بھی سامنے آتے ہیں تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی امام زمانہ کے لیے تو پیغام یہ نہیں تھا کہ آپ بیماری میں اس کی تلاوت چھوڑ دیں نہیں وہ اس کا ایک ظاہری معنی اب اس کے بعد وہ مانے جو معصوم کی حدیث میں بھی آئے اور دعائی نتبہ میں بھی این المستر وہ مستر کہاں ہے جو دعا کر رہا اور اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو جواب بھی دے رہے ہیں اور اس کے پریشانی دور بھی کر رہے ہیں تو اب یہ سوال میں اکثر کرتا ہوں کہ زمانے کا امام ان کی کیا پریشانی اور وہ کیا دعا کر رہے ہیں یہی پھر آج تھوڑا سا ہمارا موضوع بنے گا لیکن بعض اوقات مجلس میرے کنٹرول سے باہر ہو جاتی آپ مجھے تیس چالیس سال سے تو سن رہے ہیں اور جب سے امام بارگاہ علی رضا اس وقت سے سن رہے ہیں اس لئے آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال یہی ہوتا ہے کہ دس مجلسوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ جو میرا موضوع یا سبجیکٹ ہے وہ آدھا رہے گئے بلکہ بعض اوقات تو شروع بھی نہیں ہونے پاتا ہے اور مجلسیں قطب ہو جاتی ہیں تو اس لئے میں دو جملے ابھی عرض کر دوں اس آیت کا امام زمانہ سے وہ تعلق جو شب جمع آج کی راہ شب جمع ہے اس لئے عرض کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ امام کی پریشانی کیا ہے وہ ساری پریشانیاں تو امام کی نہیں ہے کہ جو ہماری اور آپ کی ہوتی دنیاوی بیماریاں امام بیمار پڑھتے غیبت کے عالم میں بھی بیمار پڑھتے لیکن وہ امام کی بیماری دنیاوی بیماریاں نہیں ہوتی کسی مومن نے گانا سنا امام بیمار ہوگا کسی مومنہ نے مکس گیڈرنگ میں بے ہجاب شرکت کی امام بیمار ہوگا کسی بچے نے مثلاً موبائل کے اوپر کوئی ایسی بےہودہ چیز دیکھی امام بیمار ہوگا کسی بھولے نے نماز قضا کی امام بیمار ہوگا امام بیمار ہوتے ہیں لیکن جو روایت ہے نا کہ اپنے چاہنے والوں کے گناہ اور بدعملی کی وجہ اخواست طور پر شب جمعہ جب پورے ہفتے کے عمال پورے دنیا کے مومنین کے عمال امام کے خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اکھٹا تو اس وقت وہ بیماری لیکن اور یہی آیت کی وہ تفسیر بنے گی وہ بیماری نہیں ہوتی جو ہمیں اور آپ کو کہ کسی کو کووڈ ہو گیا تو کسی کو کینسر ہو گیا تو کسی کو اپیٹائٹس ہو گیا تو کسی کو ہٹ کا پرابلم ہو گیا اب امام دعا کر رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ایسی بیماریوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت کا پہلا مطلب ہے بیماریوں میں تو اس کو بنج نہیں کرنا اس کو ختم نہیں کرنا اس کو روکنا نہیں لیکن پھر اس کی گہرائی میں اتر کے اس کے دوسرے مانے تو وہ والی بیماریاں تو امام کے نہیں ہیں جس کے لیے ہم یہ آیت تلاوت کرتے ہیں اور امام کا کیا مسئلہ ہے قرآن نے کہا وَيَكْشِفُ السُو خرابی اللہ اس کو دور کر دیتا ہے تو وہ کیا چیز ہے جو امام کو عزیت دے رہی وہ بیماری تو نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے کہ جو آج کل مومنین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خصوصاً ان علاقوں میں اور وہ آئے کہ جوب یا بزنس اس میں پریشانیاں ان علاقوں میں تو ہم طور پر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو یہاں ایک دفعہ آ گیا اور یہاں کی زندگی کا حدی بن گیا تو اب اس کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے واپس وطن جانا تو خیر یہ سارا وقت اب میں آپ کا کیوں ضائع کروں آپ حضرات آج کے مجلس میں ثواب کے لیے آئے ہیں کل آپ بہت تھک چکے تھے لیکن میں اس طرح سے ٹائم ویس کروں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو رسک یہ امام کا مسئلہ نہیں ہے اب وہ مسئلے بھی نہیں ہے کہ جس کا امام کے حوالے سے تذکرہ کرنا کہیں تو ہی نہ امام نہ بن جائے کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ جی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے کوئی دعا امام کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہے یہ ایک الگ سبجیک امام کی اولاد ہے کہ نہیں ہے یہ ایک الگ سبجیک دنیا کے بہت سے علاقوں میں بہت سے علاقوں میں بہت سے کل کا دن جمعہ کے دن نماز کے بعد امام زمانہ کی ایک زیارت پڑھی جاتی ہے اور جہاں یہ زیارت نہیں پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں وہ لوگ گھر میں پڑھتے ہیں اس میں امام پر بھی سلام ہے اور امام کی اولاد پر بھی سلام وہ زیارہ جو کل آپ پڑھتے ہیں اور جس میں امام کا وہ لقب استعمال ہوا ہے جو چاند رات کی مجلس میں آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں ان کے لیے ہے یہ پیغام جو آن لائن مجلسے سنتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ امام کا لقب کریم پھر میں سمجھاتا ہوں کہ کریم کا مطلب کیا ہے لیکن خیر میں کہا سمجھاتا ہوں آپ نے بڑے بڑے علماء سے سنے ہیں مجھ جیسا طالب لیکن یہ امام کا یہ والا لقب کہ امام کریم ہے اس زیارت میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے بلکہ من اولاد القرام پورے خاندان کو آپ نے کریم کہے کے سلام کیا اسی میں پھر امام کی یاربی کا کریم ہے یہ نام کہیں اور بھی استعمال ہوتا ہے تو ذہن ادھر نہ چلا جائے یاربی کا کریم کریم ہے کریم بزرگوں کی اولاد میں ہیں آپ پر سلام اور آپ کی اولاد پر تو وہ زیارت میں لفظ اولاد آکے ہی بتا رہا کہ امام کی اولاد تو ضرور لیکن وہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ بات کیوں چھڑ گئی کہ امام کے لیے یہ مسئلہ تو ہے نہیں کہ اولاد کی شادی گا اور جیسا کہ اس جملے سے ہی پتا چل گیا کہ اگلا مسئلہ بھی نہیں انہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایک پریشانی یہ ہے کہ اولاد نہیں ہوتی یا ہمارے اولاد تو ہے بیٹی کے اولاد نہیں ہوتی تو یہ جتنے ہمارے مسئلے ہیں جس کے لیے آپ ادرات بہت ہاتھ پاو مارتے ہیں اور ایک عادت بنا لی ہے بعض لوگوں نے عادت یہ دو عادتیں ہمارے مومنین کی بڑی خطرناک ہیں جس پر الگ سے میں مجلسیں پڑھتا ہوں شاید آگے اشرے کی کسی مجلس پہ آجائے نمبریں ایک ہی مسئلہ ہر ایک سے پوچھیں گے پہلے سے پوچھا جواب مل گیا لیکن پھر بھی ایک عادت بن گئی ہر ایک سے وہی مسئلہ پوچھیں گے اب ہو سکتا ہے کہ اس لیے یہ عادت بنائی ہو کہ اتصاروں سے پوچھ رہے کبھی تو کوئی غلطی سے ہمارے مطلب کا جواب دے دے گا ہو سکتا ہے اس لیے پوچھا جاتا ہو اور اس وقت وہی سب سے بڑا عالم بن جاتا ہے جو ہمارے مطلب کا جواب دے تھا لیکن اگلے سوال میں وہ سب سے بتر عالم ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے جس کی زبان پہ غلطی سے ہمارے فیور کا کوئی مسئلہ آگیا ہو سکتا یہ ہو یہ ایک بدگمانی تو ہے لیکن اگر میں سب کے بارے میں کہوں تو بدگمانی لیکن کچھ کو تو میں جانتا ہوں اور یہ ہو سکتا ہے بس عادت کوئی عالم نظر آیا تو پوچھ لو مسئلہ جو دنیا میں جہاں جہاں میں سوال جواب کے سیشن کرتا ہوں ابھی ابھی اس سے پہلے جو اچھا پڑھ کے آیا تو اتفاق سے وہ سٹے ڈے تھا جو آٹھوئے امام کی شہادت یہ تاریخ بھی تھی لیکن کوسچین آنسر سٹے ڈے ہی کوئی ہوتے وہی سوال گوشت حلال حرام بینک سے لون لینا مورگ ایک پہ مکان لینا لیس پہ گاڑی لینا وہی کیسے پیٹے سوال تو ایک عادت ہے وہی پوچھے جاتے ہیں میں تو سختی سے شروع میں ہی کہہ دیتا ہوں ابھی بھی میں نے کہا تو خلاص ہے یہ ایک تو یہ عادت کوئی عالم نظر آیا عالم بھی نہیں عالم نما ہم جیسے لوگ مسئلہ پوچھ لیں وہی مسئلہ جو اس سے پہلے اسی محرم میں ہر عالم سے پوچھ چکے ہیں اور دوسری عادت یہ ہے کہ کوئی بھی نظر آیا دعا اور ایک نئی دعا چاہیے جو آج یہ تک دنیا میں کسی نے سنی بھی نہ ہو ہمارے ایک اسپیشل دعا نازل ہونا چاہیے یہ جبرائیل کی ذمہ داری ہے کہ ادھر ہمارا کوئی پرابلم وہ ایک اسپیشل دعا ہمارے لئے لے نازل ہو ہم نے کہا مثلا جیسے بیمار میں نے کہا دعا مجھنور پڑے آرین مولانی تو بہت پرانی دعا ہو گئی دعا تو ساری پرانی ہوتی تو خیر اس عادت کی وجہ سے مومنین کرام بہت سارے مسئلے دماغ میں رکھتے ہیں کہ اس کے لئے پوچھیں گے زمانے کے امام کو تو یہ مسئلہ نہیں نہ ان کا رسک کا مسئلہ ہے نہ ان کا صحت کا مسئلہ ہے وہ صحت جو اپنی جسمانی خرابی کی وجہ سے آتی وہ صحت میں جو مومنین کے گناہوں کی وجہ سے وہ میں اشارہ کر چکا ہوں لیکن مجھے اتنے سال یہاں امام بیرگاہ علی رضا میں مجلس پڑھتے ہو گئے مجھے پتا ہے کہ آئیسہ آئیسہ مجمع بڑھتا چلا جاتا ہے تو ہر نئے آنے والے کو پھر پرانی بات دور آ کے بتاؤ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ سارے مسئل پھر کیا مسئلہ اور قرآن کتنے سخت سٹرونگ ورڈنگ میں کہہ رہا کہ ہم جواب بھی دیتے ہیں اس کو اور اس کی پریشانی دور بھی کرتے ہیں کتے ہی دعا مانگنے والے تو ایسے اللہ ان کو جواب ہی نہیں دیتا جبکہ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم دعا مانگو میں تمہیں جواب دوں گا اور اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ما یعدہم الشیطان اللہ غرورہ شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے اللہ صادق الواد سچا وعدہ کرتا لیکن پھر بھی کس نے ایسے گناہگار گناہگار کلبز چلے سوال کرے کہ جن کے لیے ہے کہ اللہ ان کو جواب ہی نہیں دیتا وہ ایک بوری لسٹ ہے لیکن چونکہ دعا کے حوالے سے بھی اسی ممبر پر میں نے بھی یہ کشرا پڑھا ہے اور علماء کمی میں جانتا ہوں تو خلاصہ کہ خدا نے کہا ہم جواب بھی دیتے ہیں اور جواب دینے کے بعد کہا کہ نتیجہ بھی نکالتے ہیں وہ یکش فسو روایت ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے فیرون کے مظالم کے خلاف دباں مانگی اللہ نے جواب دیا لیکن کہا چودہ سال کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا ایک تو ہوتا ہے جواب ہی نہ دیا جائے جواب دیا لیکن کہا کہ جواب تو دے رہے پریشانی دور نہیں ہوگی جواب اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے چودہ سال لگیں گے بہت مشہور روایت تو یہاں نہیں ہے یکش فسو اللہ پریشانی فوراں دور بھی کر دیتا لیکن ہے کیا پریشانی یہ بات ہو رہی ہے زمانے کے امام کی جو لوگ آئسہ آئسہ آرہے ہیں ان کے لیے ایک آج لفظ دو رہا تھا ان کی پریشانی ہم اور آپ ہمارے آمال نہیں ہمارے پروبلمز ہماری مسئیبتیں مسئیبت ہمارے گھر میں آتی ہے پریشان امام ہوتے ہیں ہم اتنی دعا نہیں کرتے جتنا امام ہمارے لیے دعا کیا کرتے ہیں ہمیں اپنے مریض کے لیے وہ تڑم کے ساتھ دعا نہیں ہے جس تڑم کے ساتھ امام ہمارے مریض کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن جو ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں وقت بچانے کے لیے وہی جملے پر بات ختم کرتا ہوں لیکن دعا کر کے اپنی دعا واپس بھی لے لے دعا کیا کرتے ہیں دعا یہ نہیں کہ ان کی پریشانی دور ہو جائی تو پریشانیاں دور ہوں گے ہی نہیں یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جس مومن کے گھر میں چالیس دن میں ایک پریشانی نہ ہے وہ مومن ہی نہیں یہ روایت ہے اور لفظ بھی کتنا سخت لفظ آیا ہے کیونکہ ہم یہ لفظ صرف دشمنانِ اہلی ویت کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لئے بڑا سخت لفظ ہے امام کی حدیث ہے صادقِ آلِ محمد امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملعون ملعون دیکھیں کتا سٹرونگ لفظ لانت ہے لانت ہے لانت ہے اس مومن پر مومن پر جس کے گھر میں چالیس دن میں کوئی پریشانی نہ ہو تو چونکہ یہ لفظ ہم صرف دشمنانِ اہلِ بیت کے لیے استعمال کرتے ہیں زیارتِ آشورہ ہو جو ہم نے آشورہ میں پڑھی زیارتِ عربعین ہو جو ہم نے کل پڑھی زیارتِ وارثہ ہو جو ہم آج پڑھیں گے تو اس وقت ہم کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ امام اپنے چاہنے والے کے لیے لفظ استعمال کر رہے لیکن الحمدللہ باہستہ آہستہ ممبر سے اس لفظ کی صحیح تشریح ہونے لگی ہے کہ ملون گالی نہیں ملون کا مطلب ہے اس کے اوپر رحمتِ خدا نہیں جس گھر میں چالیس دن میں ایک پریشانی نائز پہ اللہ کی رحمت نہیں چونکہ کئی واقعات بھی ہیں ہمارے پاس رسول نے شادی کا پیام دیا پتہ جلا کہ اس لڑکی کو آج تو کوئی پرابلم نہیں وہاں رسول نے پیام واپس لے لی دعوت میں گئے اس مومن کے گھر میں مرغی نے انڈا دیا انڈا ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا اور مومن نے اپنی تعریف چروع کر دی یا رسول اللہ میرے اوپر تو کبھی کوئی پریشانی آتی ہی نہیں ہے جیسے ابھی یہ پریشانی آ رہی تھی اور بچ گیا پیغمبر اٹھ کے چلے آئے اسے گھر میں دعوت ہی نہیں کھانا ہے جس پہ اللہ کی رحمت نہ ہو اس کا استقبال کریں لیکن دعا ضرور کریں دور کرنے کے کوشش ضرور کریں اور اس کے بعد بھی اگر وہ پریشانی دور نہ ہو تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں تو خیر امام ہماری وہ پریشانی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے لیکن وہ تو پتا ہے کہ آج میں نے ایک مسئلے کے لیے دعا کیسی مومن کو کل دوسرا مسئلہ پیش آئے چالیس چالیس دن میں ایک ایک پریشانی تو ہوئی اور اگر زیادہ مومن بڑا مومن ہے تو شہدہر بیس دن بعد اور بڑا مومن ہے تو شہدہر دس دن بعد ہو خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ امام کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں امام کا بڑا مسئلہ ہے ہماری جان ہماری عزت ہماری اولاد کی حفاظت وہ ہماری جب پریشانی دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں اس علاقے میں اس علاقے میں اس علاقے میں مومن کے لیے کتنا مشکل ہو رہا اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانا امام اپنے ظاہر ہونے کی دعا کرتے یہ ہے امم یجیب المستر اور یہی دعا ندبہ میں دعا ندبہ میں یہ پیغام دیا گیا ہے ہمارے رزق اور ہماری بیماری اور ہماری اولاد والا پیغام نے اپنے ظہور لیکن پھر یک شفو سو مزارے کا سیغہ ہے اللہ پریشانی دور کرنا چروعی کرتا ہے امام دعا لے لیتے بس یہ جملہ کہتو تاکہ اگر باقی حق امام آج رات اردہ نہ ہو تو یہی ایک پیغام بن جائے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر میں ظاہر ہو گیا تو جن کے فائدے کے لیے ظاہر ہو رہا وہی میرے خلاف تلوار نکال کے مجھ سے جنگ کریں انہی کو مجبوراً امام خوشی سے وہ جہاد نہیں کریں گے مجبوراً ان کے خلاف مجھے جہاد کرنا پڑے گا اس سے تو بہتر ہے جو جملہ میری تلوار سے مارے جائیں اس سے تو بہتر ہے دشمن کی تلوار سے مارے جائیں شہید تو ہوں گے نا جنت تو حاصل کریں گے اور میری تلوار سے مارے گئے تو ہم آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو امام جب ہماری وہ پریشانیاں دیکھتے ہیں کہ دشمن ہمیں کچلنا چاہ رہا ہے پیسنا چاہ رہا ہے کس طرح یہ ہے ہماری حالت زمین تنگ ہو کے رہ گئی ہے کہاں جائیں اپنے آپ کو بچانے کے منیت السماء آسمان بند ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے اللہ نے رحمت کے سارے دروازے بند کر دی ہیں یہ دعا مومن پڑھتا ون قطع الرجا امید تک ٹوٹ گئی ہے یہ حالت امام دیکھتے ہیں ظاہر ہونے کی جوا مانگتے ہیں لیکن پھر جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ظاہر ہونا اس وقت ان مومنوں کے لئے فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ تیار نہیں ہے